مووی کے شروع میں ہم میکس نامی آدمی کو دیکھتے ہیں میکس اکیلہ ہی گمتا رہتا ہے وہ کسی زمانے میں پولیس میں کام کرتا تھا لیکن دنیا میں نیوکلیر وار ہوئی اور سب کچھ تباہ ہو گیا اب نہ تو پولیس ہے نہ آرمی اور نہ ہے کوئی پراپر گورنمنٹ اس نیوکلیر وار کی وجہ سے پوری ہوا زہری لی ہو چکی ہے اور زمین بھی بنجر ہو گئی ہے اس وار میں دنیا میں بہت زیادہ لوگ مارے جا چکے تھے اور جو لوگ بچ گئے تھے انہیں سروائیو کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا تھا پیٹرول بھی بہت کم رہ گیا تھا پانی بھی کم تھا اور خوراک بھی جس وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور مختلف گینکز بن گئے تھے اسن میں کچھ گینکز بہت ہی زیادہ خطرناک تھے میکس بھی سروائیو کرنے کے لیے اکیلہ گھومتا رہتا ہے اور اسے ان لوگوں کی یاد آتی رہتی ہے جنہیں وہ بچا نہیں سکا تھا ان لوگوں میں اس کی فیملی بھی شامل تھی وہ ہر وقت ان کے خیالوں میں کھویا رہتا ہے میکس اسی طرح اپنی گاڑی میں روڈ پر گھوم رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سی گاڑیاں آ جاتی ہیں وہ میکس کو تنگ کرنے لگتے ہیں اور اس کی گاڑی کو ٹکر مار کے اسے گرا دیتے ہیں وہ لوگ میکس کو پکڑ کا لے جاتے ہیں وہ اس کی پیٹ پر ٹیٹو بناتے ہیں جس پر لکھا جاتا ہے اور نیگٹیف جو کہ میکس کا بلڈ گروپ ہے وہ ایک یونیورسل ڈونر ہے ان لوگوں نے میکس کو اپنا غلام بنا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی غلامی کی مہور لگاتے وہ ان کے چنگل سے بھاگ جاتا ہے لیکن یہ لوگ پھر سے اسے پکڑ لیتے ہیں یہ ایمورٹن جو کا گینگ ہے مورٹن جو یہاں پر سب سے زیادہ طاقتوار انسان ہے وہ اپنے چہرے پر ایک خاص قسم کا شکنجہ پہنتا ہے جس کے دونوں سائٹ دو پائپ لگے ہوتے ہیں اور انہی کی مدد سے وہ سانس لیتا ہے یعنی کہ اسے زندہ رہنے کے لیے اس شکنجے کو پہنا بہت ہی ضروری ہے جو جس جگہ رہتا ہے وہ پہاڑی کی ایک چوٹی ہے نیچے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ بہت کمزور ہوتے ہیں مورٹن جو کہتا ہے کہ میرے ذریعے ہی تم سب لوگ اوپر اٹھو گے اس کے بعد وہ اوپر سے پانی چھوڑتا ہے پانی دیکھ کر یہاں سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس دور میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے اور نیوکلیر وار کی وجہ سے خوراک اور پانی تو ختم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں اسی وجہ سے پانی کے لیے سب لڑتے ہیں یہاں پر ہم ایک لڑکی دیکھتے ہیں جس کا نام فریوسہ ہے اور یہ لڑکی بھی مورٹن جو کے لیے کام کرتی ہے مورٹن جو نے اسے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ فیول سٹیشن فیول لینے کے لیے بیج ہوتا ہے اس سے پہلے کہ یہ فیول سٹیشن پہنچتی یہ اپنی گاڑی ایسٹ کی طرف موڑ لیتی ہے اس کے ایک آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ ہمیں تو سیدھا جانا تھا لیکن فریوسہ اسے کہتی ہے کہ ہمیں ایسٹ کی طرف ہی جانا ہے کیونکہ وہ سینئر ہے اس لیے اس کا آرڈر کوئی بھی نہیں ٹال سکتا اس لیے سب ہی گاڑیاں ایسٹ کی طرف نکل پڑتی ہیں ایمورٹن جو بھی اوپر سے دربین کے ذریعے یہ سب دیکھ لیتا ہے وہ باگتا ہوا ایک چیمبر کے اندر جاتا ہے جہاں پر اس نے پان لڑکیوں کو غلام بنا رکھا ہوتا ہے وہ لڑکیاں اس کے لیے بچے پیدا کریں گی تاکہ اس کی نسل آگے چل سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ پانچو کی پانچو لڑکیاں غائب ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ فریوسہ ان سب کو اپنے سال لے گئی ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کا پیچھا کرنے کا کہتا ہے ایمورٹن جو کی آرمی جسے سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ایمورٹن کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہیں اس نے انہیں یقین دلایا ہوتا ہے اگر تم میری جنگ کا عصہ بنو گے تم میرے سال لڑو گے اگر میرے لیے جان دو گے تو تمہیں جنت ملے گی ایمورٹن کی آرمی کا نام وار بائز ہے نیوکلی ریڈیشن کی وجہ سے یہ ایک بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے ان سب کو خون کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے انہوں نے میکس کو اپنا غلام نہ رکھا ہے یہاں پر وار بائز کو دکھائے جاتا ہے جو بہت کمزور ہوتا ہے مگر وہ فریوسہ کو کسی طرح سے بھی پکڑنا چاہتا ہے اس لیے وہ اپنی گاڑی کے آگے میکس کو بان دیتا ہے میکس کے باڈی سے ایک پائپ نکل رہا ہوتا ہے جس سے خون اس کے وار سولجر کی باڈی میں جا رہا ہوتا ہے تاکہ اسے پاور ملتی رہے اور وہ جنگ میں شامل ہو کر ایمورٹن کے لیے اپنی جان دے کر شہید ہو سکے یہاں پر شہید ہونا ایک فخر کی بات ہوتی ہے یہاں فریوسہ کو دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے علاقے میں پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ گاڑی لے کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر فریوسہ کی جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں ایک ایک کر کے سب ہی مارے جاتے ہیں اب ایمورٹن جو کی آرمی جو کہ فریوسہ کو پکڑنا چاہتی ہے وہ یہاں پر پہنچ جاتی ہے جو دوسرے لوگوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے لڑتے ہیں اور ایک ایک کر کے سب کو مار دیتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ فریوسہ کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے سامنے ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہوتا ہے فریوسہ اپنی گاڑی لے کر اس طوفان کے اندر چلی جاتی ہے لیکن وہ واہ سولجر جس کے گاڑی کے آگے میکس بندہ ہوتا ہے وہ بھی فریوسہ کا پیشہ کرتے طوفان کے اندر انٹری کر جاتا ہے اور جب وہ فریوسہ کی گاڑی کے پاس ہوتا ہے تو اپنی گاڑی کے اندر بہت سارا پیٹرول ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی گاڑی کے اندر آگ لگا کر بلاسٹ کر کے اپنی جان دے کر فریوسہ کو روکنا چاہتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ بلاسٹ کرتا میکس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اگلے پل اس کی گاڑی فریوسہ کی گاڑی سے ٹکرائے جاتی ہے سولجر کی گاڑی پلڑ جاتی ہے اگلی صبح دکھایا جاتا ہے کہ طوفان پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے میکس زندہ ہے اور وار سولجر مارا گیا ہے وہ اس کی زنجیر سے بنا ہوتا ہے اس لئے وہ اسے کندے پر اٹھا کر اسے گاڑی تک لے جاتا ہے جس گاڑی میں فریوسہ ان پانچ لڑکیوں کے ساتھ باگی تھی وہ پانچوں لڑکیاں وہاں پر ہوتی ہیں میکس ان کی طرف گھن تان لیتا ہے اور ان سے زنجیر کاٹنے کا کہتا ہے اور جب ایک لڑکی زنجیر کاٹ رہی ہوتی ہے تو فریوسہ میکس کی اوپر حملہ کر دیتی ہے ان دونوں کے بیٹ میں فائٹ ہو جاتی ہے اور تب بھی وہ وار سولجر جو میکس کو زنجیر سے بندہ ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے دراصل وہ مرا نہیں تھا وہ صرف بے ہوش ہوا تھا وہ کسی بھی قیمت پر فریوسہ کو پکڑنا چاہتا ہے تاکہ ایمورٹن جو اسے مو مانگئے نام دے میکس اور وار سولجر دونوں مل کر فریوسہ کو بوری طرح سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور وار سولجر یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے وہ میکس کی زنجیر کھاڑ دیتا ہے لیکن ازاد ہوتے ہی میکس اسے مارتا ہے اور گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے فریوسہ کے ساتھ جو پان لڑکی ہوتی ہیں جنہیں وہ ایمورٹن کی کیسے چھڑا لائی ہے وہ نے کہتی ہے اگر بچنا ہے تو میرے ساتھ ہی رہنا کیونکہ پیچھے سے ایمورٹن جو کی پوری آرمی انہیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے فریوسہ اس گاڑی کی طرف باگتی ہے جسے میکس جہاں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے کچھ ہی دور جا کر رک گیا ہوتا ہے فریوسہ وہاں پہنچ جاتی ہے اسے کہتی ہے کہ میں نے اس میں فریکنسی سیٹ کی ہوئی ہے یہ میرے بغیر تو بالکل نہیں چاہ سکتی اس لئے میکس کو ان سب کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر جانا پڑتا ہے یہ سب کے سب آگے بڑھتے ہوئے پہاڑی چٹانو کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر وہ ایک دوسرے گینگ کو دیکھتے ہیں یہ علاقہ انہی کا ہے فریوسہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے ڈیل کی ہوئی ہے لیکن اب مجھے پتہ نہیں کہ یہ میں یہاں سے جانے دیں گے بھی کہ نہیں پانچوں لڑکیوں اور میکس کو گاڑی کے اندر چھپنے کے لیے کہتی ہے اور اس کے بعد وہ ان کے علاقے میں چلی جاتی ہے یہاں پر ان لوگوں کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ کچھ ہی لوگ تمہارا پیچھا کریں گے لیکن یہاں پر تو بہت بڑی آرمی تمہارا پیچھا کر رہی ہے فریوسہ نے ان سے یہ ڈیل کی تھی کہ اگر وہ یہاں سے اسے گزرنے دیں ہوتا ہے یہ دیکھر میکس گاڑی سٹارٹ کرتا ہے اور یہاں سے نکل لیتا ہے فریوسہ گاڑی میں کسی طرح سے بیٹھ جاتی ہے جن لوگوں کا یہ علاقہ ہے وہ سامنے کی چٹان کو بلاسٹ کر دیتے ہیں جیسے اندر آنے کا راستہ پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے ایمارٹن جو اور اس کی آرمی جس کا نام وارد بوائز ہے وہ سب باہر ہی رک جاتے ہیں یہ جن لوگوں کا علاقہ ہوتا ہے وہ سب کے سب ایکسپرٹ بائیکرز ہوتے ہیں اب یہ بائیکرز میکس اور فریوسہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر میکس اور فریوسہ یہاں پر ایک ایک کر کے سب بھی بائیکرز کو مار دیتے ہیں پر اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ سے آگے بڑھتے ایمارٹن جو اپنی گاڑی سے اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی گاڑی تک پہنچ جاتا ہے ایمارٹن جو فریوسہ کو گولی مارنی والا ہوتا ہے کہ وہ ان پانچھوں لڑکیوں میں سے اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا یہ اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ وہ اپنی نسل بنانا چاہتا ہے وہ فریوسہ کی گاڑی روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے اب وہ اپنی گاڑی سے ایک زنجیر فائر کرتے ہیں اور وہ زنجیر ان کے سٹیرنگ پر اٹک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اب اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکتے پر تب ہی وہ لڑکی جو پریکنٹ ہوتی ہے وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور زنجیر کاٹ دیتی ہے اس سے پہلے کہ گاڑی کو کنٹرول کر پاتے یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے چٹان ہے یہ کسی طرح سے اپنی گاڑی کو تو موڑ لیتے ہیں مگر ان کی گاڑی کا دروازہ چٹان سے ٹکرا جاتا ہے وہ لڑکی جس نے زنجیر کاٹی تھی وہ ابھی بھی گاڑی کے باہر ہوتی ہے اور جب وہ گاڑی سے اندر آنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا پاؤں فسل جاتا ہے اور وہ دروازے پر لٹک جاتی ہے دروازہ ٹوڑ جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے ان کے پیچھے ایمارٹن جو آ رہا ہوتا ہے وہ اسے پچانے کے لیے اپنی گاڑی کو لیف سائٹ ٹرن کرتا ہے جس سے اس کی گاڑی پر لڑ جاتی ہے ایمارٹن جو اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سلیو جس کے پیٹ میں اس کا بچہ ہے وہ بری طرح سے زخمی ہے وہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے یہ دیکھ کر ایمارٹن جو کو بہت گسا آتا ہے وہیں میکس اور فریوسا لگتار گاڑی میں آگے بڑھے ہوتے ہیں ان کے گاڑی میں ایمارٹن جو کا وہ آدمی بھی چھپا ہوا ہوتا ہے جس کا نام نیکس ہے جس نے کہانی کے شروعات میں میکس کو اپنی گاڑی کے آگے باندھا تھا اور اس کے جسم سے خون نکال کر اپنے جسم میں ڈال رہا تھا نیکس یہاں پر بہت پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے موقع ملا تھا تم لوگوں کو پکڑوا کر ایمارٹن جو کو خوش کر سکتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت جا سکتا تھا مگر میں نے اپنے سارے مواقع کھو دیئے گاڑی میں جو چار لڑکیں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک لڑکی اسے سمجھاتی ہے وہ کہتا ہے کہ شاید تمہارا مقصد کوئی اور ہے نیکس پوری طرح سے پرسکون ہو جاتا ہے وہیں ان کی گاڑی کو چلتے چلتے پورا دن ہو چکا ہے اب رات ہو جاتی ہے میکس اور فریوسا دیکھتے ہیں کہ ایمارٹن جو کی گاڑی کا پورا کافلہ ابھی بھی ان کا پیچھا کر رہتا ہے میکس راستے میں ڈائنمائٹ بچھا کر اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور جب ایمارٹن جو کا پورا کافلہ اس ڈائنمائٹ کے اوپر آتا ہے تو یہاں پر بہت ہی بڑا بلاس ہوتا ہے جس وجہ سے ان کی سبھی گاڑیاں وہاں پر رک جاتی ہیں پر ایک گاڑی یہاں سے نکل کر آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ لگتار میکس اور فریوسا کی گاڑی کا پیچھا کرتے رہتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں یہاں سے نکل پاتے ان کی گاڑی کا ٹائر ایک دلدل میں پھنس جاتا ہے جس جیسے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے ان کے ساتھ جو نیکس ہے جو انہیں پہلے مارنا چاہتا تھا اب وہ ان کی مدد کر رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ سامنے ایک سوکھا درخت ہے ہمیں گاڑی کی کیبل کو اس کے ساتھ باندھنا چاہیے تلاکہ ہم اپنی گاڑی کو دلدل سے نکال سکیں وہ گاڑی کی کیبل کو سوکے ہوئے درخت سے باندھ دیتے ہیں جو گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے وہ ان تک پہنچ جاتی ہے وہ لگتار ان پر گولیاں برسا رہی ہوتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ ان سب کو مار دیتے ان کی گاڑی دلدل سے نکل جاتی ہے وہ گاڑی لے کر تھوڑا سا ہی آگے بڑھتے ہیں میکس ایک آل کا ڈبا لے کر اس گاڑی کے طرف بڑھ جاتا ہے جو اس کی پیچھا کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اتھیار نہیں ہوتا اور تھوڑی دیرے بعد فریوسہ دیکھتی ہے کہ ایک بلاس ہوتا ہے وہ سوچی ہے کہ میکس مارا گیا ہوگا مگر میکس تو اب بھی زندہ ہوتا ہے میکس نے اس گاڑی کو بلاس کر دی ہوتا ہے ساتھ میں وہ ان کے سب ہی ہتھیار بھی لے آتا ہے وہ ایک بار پھر سے یہاں سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پوری رات گاڑی چلانے کے بعد صبح کو جب یہ ریگستان سے آگے بڑھ رہے ہیں تو فریوسہ کو ایک ٹاور دکھائی دیتا ہے وہ بتاتی ہے کہ بچپن میں وہ جس جگہ رہتی تھی وہاں پر بھی ایسا ہی ایک ٹاور تھا یہ اس ٹاور کے پاس پہنچ جاتی ہے فریوسہ وہاں اپنا نام بتاتی ہے اپنے قبیلے کا نام بتاتی ہے اور اسی وقت وہاں بہت سارے بائیکر داتی ہیں یہ سب کی سب فیمیلز ہوتی ہیں فریوسہ یہاں پر اپنی موم سے ملتی ہے جیسا فریوسہ کو پنجان لیتے ہیں فریوسہ ان سب کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ جو چار لڑکیاں ہیں میں انہیں گرین پلیس لے جانا چاہتی ہوں تو طبی ایک بوڑی عورت بتاتی ہے کہ جہاں سے تم آ رہے ہو وہی گرین پلیس ہے جو پہلے رہنے لائک تھا لیکن اب وہ بھی ڈیزرٹ بن چکا ہے وہاں بھی رہنا مشکل ہو چکا ہے فریوسہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ سب پلین آتے ہیں کہ یہ سب کے سب سوکوے سمندر کے اس پار جائیں گے تاکہ یہ اپنے لیے گھر ڈونڈ سکیں لیکن میکس ان سب کے ساتھ نہیں جاتا وہ اپنا راستہ خود چننا چاہتا ہے جب سب کے سب چلے جاتے ہیں تو تب ہی میکس کو ایک چھوٹی لڑکی کے ویجن آتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بچاؤ گے مگر تم مجھے بچا نہیں سکے میکس پاسٹ میں اس لڑکی کی بھی جان نہیں بچا پایا تھا اس ویجن کے بعد میکس اپنی بائیک پر فریوسہ کے پاس پہنچتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ جس طرح تم جا رہے ہو وہاں نمک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمیں واپس ایمورٹن جو کے قلعے پر جانا چاہیے وہاں پر ہمیں پانی بھی مل جائے گا اور کھانا بھی ایک بر ہم نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کی بات سے سب متفق ہو جاتے ہیں اور یہ ایک بر پھر سے اسی گاڑی میں جس گاڑی میں آئل کا ٹینکر ہوتا ہے ایمورٹن جو کے قلعے کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں راستے میں ایمورٹن جو اور اس کے آدمی ان کی گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں جو سمجھ جاتا ہے کہ قلعے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ قلعے پر سپائی نہیں ہیں اس لئے قلعے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ایمورٹن جو اپنے آدمیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے میکس اور فریوسا ان کے کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں مگر ایمورٹن جو ان چار لڑکیوں میں سے ایک لڑکیوں پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں فریوسا کسی طرح سے ایمورٹن جو کی گاڑی تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے ماسک کو کھینج کر الگ کر دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے ابھی بھی اس کے بہت سے وار بائز ہوتے ہیں جو ان سب کو مارنا چاہتے ہیں نیکس جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس میں آئل کا ٹینک کرتا ہے وہ اپنی گاڑی کو ان سے ٹکرا دیتا ہے جس سے بہت بڑا بلاس ہوتا ہے اور یہ سب کے سب مارے جاتے ہیں وہاں دیتے ہیں کہ فریوسا بہت کمزور ہو چکی ہے میکس سمجھ جاتا ہے کہ اسے بلڈ کی ضرورت ہے اس لئے وہ اس کی باڈی میں اپنا بلڈ ٹرانسفر کرتا ہے جس سے وہ نارمل ہو جاتی ہے اب یہ ایمورٹن جو کے قلعے تک پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سپائی بھی ہوتے ہیں مگر جب یہ ایمورٹن جو کی ڈیک باڈی دکھاتے ہیں تو وہاں پر جو بھی سبی لوگ تھے اس سب کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں اور یہ نارل گاتے ہیں کہ ان سب کو اوپر آنے دو ایمورٹن جو مارا گیا اس لئے یہاں پر پانی بھی کھول دیا جاتا ہے پانی کو دیکھ کر سبی لوگ خوش ہو جاتے ہیں قلعے کے اندر جتنے بھی وار بائز ہوتے ہیں وہ فریوسا اور ایمورٹن جو کی چاروں بیویوں کو ویلکم کرتے ہیں یعنی اب اس قلعے پر ان سب کا حق ہے یہاں پر زمین سے پانی نکالنے کے لئے بڑی بڑی مشینز ہیں یہاں پر ہریالی بھی ہم دیکھتے ہیں اس لئے یہاں پر کبھی بھی کسی کو بھی پانی کی کمی نہیں ہوگی اور جب یہ لوگ اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو فریوسا میکس کو دیکھتی ہے جو بیڑ میں ہوتا ہے میکس بھی اسے دیکھ رہتا ہے اور اس کے بعد میکس وہاں سے غائب ہو جاتا ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اس نے جس کام کے ذمہ داری لی تھی اب وہ کام پورا ہو چکا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے